موسیقی نیکی کا یہ سیگمنٹ ہے جناب خلال حسن صاحب ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہیں اور آج نیکی کے مہمان کون ہیں جی آج ہمارے اگین نیکی کے دو مہمان ایک وہ خاندان جس سے آج آپ کی ملاقات کروانی ہے اور ایک ایسی ہماری بہن جن سے آپ کی گزشتہ برس ملاقات ہوئی تھی آپ لوگوں نے بہت دعائیں کی بہت سپورٹ کیا اور ایک عجیب و غریب واقعہ بھی ہو گیا تھا ایک صاحب نے جان بوجھ کے جھوٹی کالز کرتے رہے اور اس بہن کی زندگی بہت خطرے میں پڑ گئی لیکن پھر ہم نے چوبیس گھنٹے میں یہ الحمدللہ ایک بڑی اماؤنٹ تھی جو دوبارہ سے اکھٹی کر لی تھی تو آج آپ کی ان سے بھی ملاقات کروائیں گے سہرش بہت سارے لوگوں کو ابھی ان سے کہہ رہا تھا آپ بات کرلیں سکائپ میں میں نے کہا کون ہے دیکھ کر مجھے جہاں تو میں ابھی جو ہمارے آج کے مہمان ہیں پہلے ان کا تعرف کرواتے ہیں ایک پیکج کے ذریعے اور پھر آپ سے درخوافت کریں گے کہ ان کے لیے کیا ضرورت ہے کیا ریکوائرمنٹ ہے آپ پھر کوشش کیجئے گا اپنا فون اٹھائیں ان کی مدد کریں اور مینوائل پھر ہم آپ کی ملاقات سہرش سے کروائیں گے اور یہ سب اس لیے ہم کر رہے ہیں تاکہ آپ کا انتاظہ ہو کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہم کسی بھی فیملی کی کسی بھی شخص کی کسی بھی فرد کی آپ سے ملاقات کروانے کے بعد پھر اس کو بھول جاتے ہیں پورا سال ہم ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں موجود رہتے ہیں اور اسی کو آپ نے ذہن میں رکھتے ہوئے جو آج فیملی ہمارے ساتھ موجود ہے اس کی مدد کرنی ہے اور آپ کو ہمیں ایک سال بعد انشاءاللہ دکھائیں گے اور بتائیں گے کہ ہم نے پچھلا ایک سال ان کے ساتھ کس طرح سے کھڑا رہا ہے تو آج جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف اتھر رزا کا بھائی گھر کے باہر چپس کا ایک ٹھیلہ لگاتا ہے یہ ٹھیلہ اتھر اور باقی گھر والوں کی کفالت کا واحد آسرہ ہے جوان سال معذور اتھر بے بسی کی تصویر بنے گھر کے سہن میں بیٹھ کر بھائی کے ٹھیلے کے لیے آلو چھیلتا ہے دو ہزار چودہ تک یہ کمبہ ایسا نہیں تھا دو ہزار چودہ میں ایک تیز رفتار ڈمپر نے اتھر کو کچل دیا پیسے نہیں تھے سو علاج بھی مکمل نہیں ہو سکا اور یوں گھر کا یہ واحد کفیل خود معذور ہو کر پورے کمبے پر بوجھ بن گیا اتھر کے سفید پوش بزرگ والد گتے کی ایک فیکٹری میں مزدوری کرتے ہیں تنخواہ بارہ ہزار ہے لیکن کٹ کٹا کر آٹھ نو ہزار ہی مل پاتے ہیں چپس کے ٹھیلے سے بھی سو پچاس ہی ملتے ہیں ان پیسوں میں کرایا اور علاج ہی پورا نہیں ہوتا تین وقت کی روٹی اور بلوں کی ادائیگی بھلا کیسے ہو ان دنوں آگ اگلتی گرمی میں ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے اتھر اور ان کا خاندان پچھلے دو سال سے بجلی کے بغیر اپنی زندگی کے شب و روز گزار رہے ہیں بجلی کا بل بڑھتے بڑھتے تین لاکھ روپے تک پہنچ گیا تھا سو میٹر کاٹ دیا گیا بھوک گرمی بیماری اور غربت کوئی عزتدار انسان یوں ہی تو اپنی محرومیوں کے ساتھ ٹی وی پر نہیں آتا زندگی سے موت تک کے سفر میں یہ زندہ رہنے کی شاید آخری کوشش ہوتی ہے بے بسی کی انتہا مجبوری کی آخری حد لاچاری اور مایوسی میں بس ایک آخری کوشش آخری امید آئیے ہم مل کر ان کی امید کو مرنے سے بچا لیں کیونکہ امید زندہ نہ رہی تو یہ لوگ بھی زندہ نہیں رہیں گے تو بلانے سے ہم نے ہوشا یہ کوشش کی کہ ایسے لوگوں کے ہاتھ مضبوط کیا جائیں جو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہتے ہیں یہ عملی مثال ہے ان کو کچھ نہیں چاہیے اس کے سوا کہ ہم صرف ان کی اتنی مدد کرتے ہیں کہ یہ ایک بار اپنے پیروں پر کھڑے ہوں اور پھر اسی طرح سے جس طرح یہ اپنے کمبے کا پیٹ پالتے تھے اب کیا ہے کس طرح ہو سکتا ہے یہ معاملہ میں بالکل شیئر کر لیتا ہوں ہماری کوشش یہی ہے ہمیشہ شفافیت کے ساتھ بہت ایسے انداز سے کہ کوئی سوال اٹھانے کا معاملہ نہ رہے ہم نے ان سے بھی ترخواست کی تھی یہ ایک ایسٹی میٹ انہوں نے بنوایا ہے پاکستان کے بہت اچھے اسپتال آگا خان اسپتال سے اور صرف تین روز کا یہ جو ایسٹی میٹ ہے دیکھئے آپ جب بھی ڈونیٹ آپ اناؤنس کر دیجئے اناؤنس کرنے کے بعد آپ جو ہمارا ڈونیشن ہاٹ لائن ہے کال چینٹر اس پر کہیے بھائی یہ میرا ای میل ایڈریس ہے یہ میرا وٹس ایپ نمبر ہے مجھے آپ یہ ڈاکومنٹس بھیجوا دیں اس کے بعد جب میری تسلی ہو جائے گی تو میں یہ پیسے آپ کو ٹرانس کر دیجئے اس سے اچھی بات یا یہ بھی چھوڑ دیجئے آپ ڈونیٹ کر دیجئے ہم آپ کو آگا خان ہی سے ان کا ایک اکاؤنٹ بنوا لیں گے اور وہیں پہ آپ براہ راست ہسپیٹل میں پیسے جمع کروا دیجئے اس سے اور زیادہ آپشن کوئی ہمارا فرض یہ ہوگا کہ ہم ان کی مکمل دیکھ بھال ہم ان کا علاج ہم فالو اپ ہر چیز آپ تک پہ پہنچاتے رہے ایک رابطے کا کردار ادا کریں جیسے آپ کی تسلی ہو ویسے تسلی کیجئے لیکن چھوڑیے نہیں کسی کو اس حال پر جس حال میں وہ ہے یہ ایک ایسٹیمنٹ جو صرف تین روز کا انہوں نے بنا کے دیا ہے جس میں مختلف کہ آپ کے ٹیسٹ ہوں گے اور ابتدائی جو چیک اپ ہے صرف تین دن کا یہ دو لاکھ بیس ہزار روپے پھر اس کے بعد یہ آپریشن ہوگا لیکن گھبرانے کی بات نہیں ہے یہ جو ایک اندازہ انہوں نے بتایا ہے یہ اماؤنٹ اوپر نیچے ہو سکتی ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے جس طرح یہاں بہت سارے ہم نے فالو اپ کے کیسز آپ کو دکھائے تیرہ لاکھ انہوں نے کہے تھے اب تک اس سے کہیں زیادہ لگ چکے جس میں ٹریول جس میں ان کا رہنا رکنا کھانا پینا کچھ شامل نہیں ہوتا تو یہ بارہ سے پندرہ لاکھ کا ایسٹیمنٹ جو ڈاکٹر صاحبان نے ان کو بتایا ہے لیکن آپ کی جیسے تسلیو ویسے آپ اتیا کر سکتے ہیں اناؤنس کر دیجئے تاکہ ایک امید بن جائے آپ سے رابطہ ہو جائے پھر آپ آقا خان کے اکاؤنٹ نمبر میں ڈالنا چاہیں پیسے آپ براہ راف ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیں ہم ہر چیز انشاءاللہ ان کے لیے کرنے کے لیے آپ کو ایک رفنی کو فگر تو بتائیں بارہ سے پندرہ لاکھ بارہ سے پندرہ لاکھ ٹھیک جی تو اس بیچ ہم کچھ بھی آج اکھٹا کرنے میں کامیاب ہو جائیں ٹھیک ٹھیک تو انشاءاللہ ورزیز ہم آہد کیسے ہیں آپ ہم میں شکر ہیں کیا کام کرتے تھے آپ کی ایکسیڈنٹ سے پہلے ایکسیڈنٹ سے پہلے میں ٹیلر کا کام کرتا تھا ڈیلر کا ٹیلر کا ٹیلر مینت مزدوری کرتے تھے گھروابوں کو پالتے کماتے جو جتنا اللہ تعالی جس کے ایکسیڈنٹ سے پہلے میں پڑی سٹک میں نیچے کرلوں آپ کو پرانو دے نہیں کیونکہ آپ کی شکل نظر دیکھنے با رہا اور پھر کب ایکسیڈنٹ ہوا کیسے ہوا دو ہزار چودہ میں میرا ڈمپر سے ایکسیڈنٹ ہوا تھا میں کچھ سامان لینے جا رہا تھا ضروری تو جب میں اسٹاپ پہ آیا تو روڈ کروس کرتے ہوئے میرا ڈمپر سے ایکسیڈنٹ ہو گیا موٹر سائیکل پہ تے آپ جی میں موٹر سائیکل پہ آپ کو وہ وقت اب جب یاد آتا ہے زندگی بالکل بدل کے رکھتی اس لفت میں آپ کی زندگی بدل دی میری بالکل میری زندگی تبا ہو گئی برباد ہو گئی کوئی بات نہیں بڑے ہمت مجھے مجھے سب سے اچھا بشول اس پیکیج میں لگا کہ یہ اپنے سہن میں بیٹھ کے اپنے بھائی کے ٹھیلے کے لیے آلو چھیل جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں ہمت ہے آپ میں انشاءاللہ زندگی سے لڑنے کی میں اپنے گھر کا سب سے بڑا ہوں مجھے اپنے والی صاحب کا سہارہ بننا چاہیے تھا لیکن جب سے میرا آدھ سا ہوا ہے میں ان لوگوں کا مہتاج ہو گیا ہوں بالکل نطلب چلنے کے لیے آپ کو کسی کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے اس ٹک لے گا چلتا ہوں کبھی کبھی لنگڑا کے بھی چل لیتا ہوں اور یہ بجلی والا تو یہ عجیب انہوں نے بتایا کبھی 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 کچھ انتظام کر لے دیں کہیں کچھ لگا لیں تار کسی طرح سے ورنہ نوملی ہے بجلی کے بغیر اس موسم میں کوئی چاہے رابطہ کروا سکتے ہیں آپ بجلی کا بل لے لیجئے بندہ ایک خدا آپ خود جمع کروا دیں پہلی قس کتنے کی آپ بتا رہے تھے ہو سکتی ہے پہلی کس پہ سکتر ہزار کی ہے ستر ہزار کی کم سے کم ستر ہزار ہوگا تو بجلی چال ہوگی برنہ بل ٹوٹل اماؤنٹ کیا ہے اکریبا تین ساڑھے تین لاکھ روپے پروردگار اور یہ پھر کیسے گزرتا ہے آپ نے بس ہوا کے پنکے وغیرہ جھل لیتے ہیں بہت تکلیف میں بہت پریشانی ہے گرمی آپ کے سامنے کہ بھی جی چاہتا ہوگا اٹھوں اٹھ کے کچھ کر دوں اور زہرہ زہرہ بہت دل کرتا ہے لیکن میں مجبور ہوں میرا پیر اس قدر خراب ہو گیا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے میں علاج نہیں کروا سکا اللہ آپ کو صحت دے اللہ آپ کو حمد دے ہم نے چاہا تو انشاءاللہ لوگوں نے چاہا پروردگار کے رحم اور فضل سے تو آپ کا علاج بھی ہو جائے گا اللہ کرے اگلے برس آپ چل کے خود آئیں یہاں پر اپنا کام کریں انشاءاللہ کال زانا شروع ہو گئی مس نورا نے آپ بھی کال کی 50,000 روپیز مس نورا نے دیئے ان کے لئے بہت ساری تعلیہ کتنے بجھلی کے ملکے اچھا جی ہمارے ایک مستقل جو عطیہ کرنے والے صاحب ہیں مظہر صاحب آپ نام لے کر دعا کیجئے گا سب لوگ ان کے لئے کل انہوں نے پانچ لاکھ روپے پرسوں انانونس کیے تھے کس سکینہ کیلئے تھے عدل بھائی وہ پانچ لاکھ کل ان کے ہمارے پاس آ گئے کل ہی انانونس کی تھے ناصر صاحب جو یہاں بیٹھے ہوئے تھے جو مظہر تھے تو کل ہی پانچ لاکھ روپے ان کے آ بھی گئے اکاؤنٹ میں تو آج انہوں نے ان کے لئے ابتدائی طور پر اللہ تعالی کا نام لے کر اللہ کے نام سے آغاز کرتے ہوئے تین لاکھ روپے کا اعلان کیا ہے زبردر پورتالیاں بھی اور ان کے اتواہ بھی اور یہ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم بھائیوں کا قرض ہے ایک طرح سے کہ ہمیں سب کوئی دوسرے کی مدد کرنی ہے مجھے اندازہ ایسی سفید پوش فیملی جب ٹیلیویشن پہ آتی ہے تو بس یہ پھر اور ہمارے پاس بھی اس کے علاوہ کوئی آپشن یہ میری ہمیشہ کہتا ہوں پہلی چوائس نہیں ہوتی ہے کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہو کہ ٹی وی پر لائے بغیر ان کی مدد ہو بربے کعبہ ہم وہ کر گزریں لیکن ممکن نہیں ہے اتنے سارے لوگوں کے لیے آف سکرین مدد کرنا تو ہمیں آپ کو یہ پرابلم بتانا پڑتی ہے آپ سے یہ شیئر کرنا پڑتا ہے اور آپ بھائی سمجھ کر اپنے بہن بھائی اپنے خاندان اپنی فیملی سمجھ کر ان کا ہاتھ بٹاتے ہیں آپ سب کا شکریہ اور ہمارے ہی چینل سے باوستہ باوستہ کیا ان کے دم قدم سے ہے مالکان میں سے ایک جن کا میں ہمیشہ ذکر کرتا ہوں اور ما شاء اللہ وہ اتنی روزانہ کی بنیاد پر پریشانی اور ٹینشن لیں سب کام چھوڑ کر فون کے کس کا کیا تو انہوں نے بھی دعا کیجئے گا دل سے دعا نکلنی چاہیے چار لاکھ روپے کا ان کے لیے اعلان کیا ہے سات لاکھ روپے اچھا صرف یہ ہی نہیں اچھا کل جو ناصر صاحب آئے تھے ان کے لیے انہوں نے انہوں نے ایک تو اعلان کیا تھا ان کے علاج کا اور سب پندرہ ہزار روپے مہانہ کا بھی انہوں نے اعلان کیا تو وہ پندرہ ہزار اور راشن لے کے بندہ ان کے گھراج پہنچ گیا ہے تو یہ بھی اکلے سال آپ کو سب دکھائیں گے زبردست تو انہوں نے ان کے بجلی کے بل کے لیے تدائی طور پر جس پر انہوں کو ستر ہزار سے بھی معاملہ شروع ہو جائے گا لیکن انہوں نے کل چالو ہوگی کل اگر آپ کہیں گے تو ہم آپ کو موائل سے فوٹیج بنا کے پنکھا چلتا ہوا انشاءاللہ دکھا بھی دیں گے اچھا ایک اور اناؤنسمنٹ بھی بتا رہے تھے آپ اس کے علاوہ بھی مجھے ایورا بتا دیجئے دوبارہ سے خاتی ناظرات یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے بہت بوجھ برداشت کر رہے ہیں آپ سب سے درخواست ہے میں لسنے دیکھ رہا تھا بہت تھوڑی تھوڑی آپ یقین کیجئے گا کچھ سو ریال بھیجے کسی نے جو کہ پاکستانی دو ہزار روپے بنتے ہیں لیکن میرا وہ دو ہزار دیکھ کر اتنا دلخوش ہوا اتنا شاید بیس لاکھ کی کوئی امام دیکھ کر دلخوش نہیں ہوا تو یہ تھوڑا تھوڑا کترہ کترہ کر کے ہم سب نے اپنا اپنا جواب دینا ہے اپنا اپنا حصہ ہم نے ڈالنا ہے اور میں میری حمت ہی نہیں ہو رہی کہ میں ان کے والد سے بات کروں اور سوال کروں تو بس یہ خدا یہ دن نہ دکھائے کسی کو لیکن کبھی کبھار ایسے امتحان آ جاتے ہیں ان پر نہیں یہ امتحان آپ پر اور مجھ پر ہے یہ ان کی آزمائش نہیں ہے یہ آپ کی اور میری آزمائش ہے تو ہمیں اس آزمائش پر پورا اترنا ہے ایک آزمائش پروردگار نے سہرش ہماری بہن جو ہیں ان کی شکل میں ہم سے لی تھی اور وہ پچھلے برس یہاں آئیں تھیں تقریباً انہوں نے کہا تھا اسی پچاسی ہزار یو ایس ڈالرز نوے لاکھ روپے پاکستانی ان کے علاج کے لیے درکار تھے جلدی جلدی وہ پیکش دکھا دیں تاکہ یاد آ جائے یاد ہوں گے لیکن آپ کو یاد آ جائے گا کہ جب وہ گزشتہ برس آئیں تو کیا معاملہ تھا اور پھر آپ کی ان سے ملاقات کرواتے ہیں اکیس رمضان کو لاہور سے آنے والی سہرش کی کہانی نے ہر ایک کا دل دہلا دیا تھا اسے بیرون ملک ٹرانسپلانٹ کے لیے ایک بھاری رقم کی ضرورت تھی سہرش کی آنکھوں میں زندگی کی امنگ نے اللہ کے بندوں کو اس کی مدد پر آمادہ کیا اچھا جی یہ ہے سہرش اور یہ اس وقت ابھی ان کو دعاوں کی ضرورت ہے دیکھئے ایک طویل علاج ہے لیکن ہماری جو ذمہ داری تھی وہ ہم نے پوری کی اور ابھی پوری کر رہے ہیں وہ اتنی بڑی اماؤنٹ جس سے ان کو وہاں جانا تھا وہاں ہسپٹل میں پیسے پہنچ گئے اب یہ اس وقت چنائے کے انڈیا کے ایک اسپطال میں زیرے علاج ہیں ہم نے کہا آپ نے سن لیا لیکن ڈاکومنٹیشن ان کا ویزا پروسس ان کو وہاں تک پہنچانا وہاں پہنچا کے اس وہاں جہاں پہ ان کا علاج ہونا ہے یہاں سے فنڈز کیسے جائیں گے کیا چینل یوز کیا جائے گا آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس میں کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو ہمارے ساتھ سہرش اس وقت لائیو چنائے سے پرابلی وٹس ایپ پہ یا سکائب پہ ہمارے ساتھ سکائب پہ ہیں ہمارے ساتھ اللہ آپ کو سلامت رکھے پورا پاکستان آپ کے لئے دعا گو ہے ہم سب یہاں آپ کے لئے دعا گئے ہوئی کون سا ہسپٹل ہے جہاں آپ اس وقت موجود ہیں جی اقرار بھے یہ 40 ملار ہسپٹل ہے جہاں پہ اس وقت میں ہوں اور بہت اچھے ڈاکٹرز کی اس میں ہوں سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو سب کا بہت شکریہ کروں گی کہ آپ لوگوں نے اتنی بڑی اماؤنٹ کا ارینج کیا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی تمام عزمائشوں سے دور رکھے اور ان سب کے لئے میں دعا کرتا ہوں میں اللہ جانتا ہے جنہوں نے اتنا اتنا مجھے دوریٹ کیا اور سب سے بڑی بات جو منی ٹرانزیکشن کا مسئلہ تھا آپ کو پتا ہے پاکستان اور انڈیا کا بہت تھوڑا سا مسئلہ ہے تو وہ بہت مشکل کام تھا جو انہیں نے بھیجوائے اور آپ کی ٹیم بہت ماشاءاللہ بہت ہی اچھی ہے خاص طور پر عدیل بھائی اور واقعی یہ بہت اپریشیئٹ چیزیں ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے اتنی بہت مشکل تھا پیسے بھیجوانا سٹارٹنگ میں پھر کچھ مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جب میں یہاں سے گئی پورا ایک سال ہو گیا لیکن اس ایک سال میں جو ویزا پروسس تھا وہ نہیں ہو پایا تھا وہ اس وجہ سے نہیں ہو پایا تھا کہ مجھے پنجاب کارڈیو سے صرف ریکمینڈیشن لیٹر نہیں ملا تھا ہمیں ایک ریکمینڈیشن لیٹر بنوانے میں کئی مہینے لگ گئے تھے صرف چھ مہینے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ صبح سے شام تک میں وہاں جا کے بیٹھتی تھی اور وہ ریکمینڈیشن انہوں نے لیٹر مجھے بنے دیا یہ ہوا کہ میں آپ کی ٹیم نے مجھے وہ کراچی بلایا پھر وہاں سے میں نے آگا خان ہسپیٹل سے وہ لیا اور وہاں پہ آکے میں نے فٹا فٹ جو ہے وہ ویزا اپلائی کیا اور الحمدللہ وہ ویزا لگا اور میں یہاں پر آئی ہوں مجھے یہاں پر آئے ہوئے پانچ مہینے ہو گئے وہ پوزیٹیو بلڈ گروپ ہے اس وجہ سے آرگن کے لیے دیر ہو رہی ہے کیونکہ یہ ملٹی آرگن ہے لیکن اسی لیے آج ہم نے آپ کو لیا کہ ہم دیکھیں ہم جو کر سکتے تھے ہم نے سب ڈاکومنٹیشن پیسے ویسے ہر چیز وہاں پہنچ گئی اب صرف جو ڈونیٹ کرنے والے شخص کا انتظار ہے اور اس کے لیے پورا پاکستان دعا کرے کہ ان کا بلڈ گروپ جو ہے وہ میچ کر جائے ہم نے صرف دعا کیلئے آپ سے کہا اچھا یہ کتنی اماؤنٹ ہے جو یہاں ٹرانسفر ہوئی ہے اب تک آپ کے اکاؤنٹ میں یا جو مکمل رفلی اٹھاون لاکھ پاکستانی اٹھاون لاکھ واؤ اور اقرار پر یہاں پر میرے ساتھ وہ ڈاکٹر ہیں جو یہاں کی اتنے بڑے ڈاکٹر ہیں آپ بلیف کریں وہ میرے ساتھ آدھے گھنٹے سے یہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں پہلا تو میں ان کو سلام کروں گا میں ان سے آپ کی بات کرنا ہم بالکل کروائیے ایسے ڈاکٹر میں نے اپنے زندگی میں نہیں دیکھے سچ میں کیا کہنے ہیں یہاں بات ہے ہائے سر السلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم سر میں اے نویر گود نیم سر پلیز سلام علیکم 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 علیکم ہم دو سے ایک ایک اینجا ہے heart اور lungs بلدے کرنا پڑے گا اس لئے انتظار کرنا پڑے گا پہلے ہی she's a foreign citizen اور according to the rules of every country including ours the first choice of the organ is to local citizens اور دوسری باس ہے ان کا blood group O-positive ہے اوپositive is a group which can who can see the universal donor so any person who is O-positive or any other group of Indian origin hello can you hear me yes yes we can hear you I believe we will be able to deal with the relationship we will be able to deal with the relationship inshallah and Aziz Balakrishn who is the doctor now you all have a prayer after all of this after all of this after all of this we have reached our daughter initially 58 100,000 55,000,000 Pakistanis that was also now when transplant there is a plan for more funds they are here but I'll be here let's do that you will be able to get your heart I will be able to get ہماری بہن جب یہاں آئیں تو بہت حالت خراب مجھے لگتا ہے میرا دل پھٹ جائے گا لیکن اب وہ سٹیبل ہیں الحمدللہ وہاں کا علاج ہو رہا ہے اور اللہ نے چاہا بہت جلد ٹرانسپلانٹ بھی ہو جائے گا لیکن آہد بھائی کو ہم چاہتے ہیں کہ اگلے برس چلتے ہوئے اپنے پیروں پر اپنے قدموں پر یہاں بہت جلد کوئی اچھی خبر سنائیں گے اچھی خبر بہت جلد سنائیں آدھا سفر تو تہہ ہو گیا الحمدللہ پورا سفر تہہ کرنا ہے انشاءاللہ ایک وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ ہمارا کوئی سیکمنٹ نہیں کیا شان علم سے حاضر موسیقی